بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَتُهُ مَا قَدُّمُ وَآثَارَهُمْ مُقْمِلَّ شَيْءٍ اَحْسَيْنَاهُ فِي كِتَابِ مُبِينَ ہم لکھ رہے ہیں وہ تمام اعمال جو یہ لو کرتے ہیں وَآثَارَهُمْ اور ان اعمال کے نتیجے بھی ہم لکھ رہے ہیں اور ہر چیز ہمارے پاس ایک کھلے ہوئی کتاب میں ہم نے محفوظ کر دی ہے نزیزانی گرامی ایک تو اعمال لکھی دارے ہیں مکتبو ہم لکھتے ما قدمو جو ان اعمال پیش کیے اور ایک ہم نے یہ لکھ رہے ہیں کہ ان اعمال کے کیا نتائج نکل رہے ہیں ان نتائج کو بھی ہم لکھ رہے ہیں اب ایک شخص نے ہیرن ایجاد کی مر گیا اب ایک تو اس کا ہیرن ایجاد کرنے کا عمل ہے وہ لکھا گیا ایک اس عمل کا نتیجہ ہے کہ اس ہیرن کی ایجاد کے نتیجے میں کتنے لوگ ہیرن کا شکار ہوئے کتنے لوگ اس کی عزت میں آئے تو باہو برباد ہوئے اس عمل اور کب تک وہ چلتا رہتا ہے سلسلہ قیامت تک تو ان سب کا گناہ جو ہے اس شخص کے کھاتے میں لکھا تلا جاتا رہے گا اس لیے کہ ایک تو عمل لکھا جائے گا ایک عمل کا نتیجہ لکھا جائے گا اب ایک بزرگے انہوں نے یہ تفسیر لکھ دی جب تک یہ تفسیر پڑی جاتی رہے گی اور جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے تفسیر لکھیں گے اپنی جگہ پہ ایک عمل یہ لکھا گیا اس کا عجر اپنی جگہ پہ لیکن اس کا نتیجہ اس کے آثار کب تک یہ تفسیر چلتی ہے اور کب تک اس سے لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اور جو جو لوگ ہدایت یافتہ ہوکے جو جو عامال کرتے چلے جائیں گے وہ سب ان کے کھاتے میں لکھا چلا جائے گا اور بہت سے عامال ہوتے ہیں جن کو کہ فوری طور پر ان کے نتائج کو نہیں لکھا جا سکتا وہ قیامت تک چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں اس اعتبار سے بہت دفعے ایک عمل دیکھنے میں معمولی نظر آتا ہے لیکن اس کے نتائج بہت گہرے ہوتے ہیں ایک حدیث میں اس سلسلے میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں یہ ابن کسیر میں ہے کہ من سن سنة حسنة فلہو اجرها واجر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقس من ازورهم شيء ومن سن سنة سیئة کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقس من اوزارهم شيء ثم تلا ومکتب ما قدم وآثارهم حضور کے اس فرمان کا ترجمہ یہ ہے جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کو اس کا بھی سواب ملے گا اور جتنے آدمی اس طریقے پر عمل کریں گے ان کا بھی سواب اس کو ملے گا بغیر اس کے کہ ان عمل کرنے والوں کے سواب میں کوئی کم ہی آئے اور جس شخص نے کوئی برا طریقہ جاری کیا تو اس کو اس کا بھی گناہ ہوگا اور جتنے آدمی جب تک اس برے طریقے پر عمل کرتے رہیں گے ان کا گناہ بھی اس کو ہوتا رہے گا بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کم ہی آئے تو عزیزانی گرامی یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ہمیں اپنے آمان سے تو نہ اتنا نفع ہوگا نہ اتنا مقصان ہوگا ہمارے آمان کے جو آثار مرتب ہوں گے اگر اچھے آثار ہوں گے تو اس سے اصل فائدہ ہوگا اگر برے آثار مرتب ہوں گے تو اس سے اصل نقصان ہوگا اسی لیے ان لوگوں کی خدمت میں یہ وہ کینیڈا میں امیرکہ میں یورپ میں جا کے فروکش ہو گئے ہیں ان کی خدمت میں میں صرف یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی اگر تم جاہی رہے ہو تو تیار ہو کے جاؤ اگر تمہاری آئندہ نسل تمہاری اولاد تمہاری پوتے پوتین کافر ہو گئے اور قیامت تک وہ کافر رہے تو ان سب کے کفر کا بوجھت ان پہ ہوگا اور یہ کی معاملی بات نہیں ہے اس لیے وہاں جاؤ تو پھر توفان بن کے جاؤ پھر تیاری کر کے جاؤ پھر مبلغ بن کے جاؤ پھر پھر ڈیوٹی سنحال کے جاؤ اور وہاں جا کے چند لوگوں کو اسلام کی طرف بلا ہو تاکہ وہاں اگر کچھ لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو تمہارا پھر ایکاونٹ کھل جائے اللہ تعالی نے ایک کیٹرگرائزیشن کی ہے اس موقع پہ لوگوں کو مختلف طبقوں میں تقسیم کیا ہے اس کو جرا سمجھنے کی کوشش کریں یہ سورہ فاطر ہے ثم اورثنا الكتاب الذین استفائنا من عبادنا پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے چن لیا کچھ لوگوں کو ہم نے چن لیا اور اپنی کتاب کا وارث بنا دیا یہ عام لوگ نہیں ہیں یہ وہ لوگ جنہیں کتاب کا وارث بنایا گیا اہلِ ایمان اہلِ علم وَمِنْهُمْ فَمِنْهُمْ سَابِقُنْ بِالْخَيْرَاتِ ان میں کچھ ایسے ہیں جو نیکی کے اکرام میں سبقت کرنے والے ہیں بِإِذْنِ اللَّهُ اللَّهُ کے حکم سے ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْقَبِيرُ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے عزیزانی گرامی اس میں ان لوگوں کے تین طبقے بیان کیے گئے ہیں جو اہلِ ایمان ہیں اور کتاب اللہ کے وارث ہیں ایک مقتصد درمیان میں کبھی ادھر اور کبھی ادھر خَلَتُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّعًا انہیں ایک عامال بھی کیے انہوں کچھ کچھ برے عامال کے ملاوٹ بھی کر دی جنابِ شیخ کا نقشِ قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی مقتصد اور ان کے رندرے حادثِ زمت نہ گئی یہ مقتصد لوگ ہیں کچھ کچھ عامال میں ملاوٹ ہے تیسرے وَمِنْهُمْ سَابِقُنْ بِالْخَيْرَاتِ کچھ ایسے ہیں جو نیکی کے کام میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں یہ محسنین ہیں احسان کرنے والے لوگ اور یا اللہ لوگ فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ تعالیٰ درجہ احسان عطا فرما دے ان کے لئے کیا فرمایا جنات عدنی یدخلونہ محلون فیہا من اساور من زہب ونقلعا ولباسهم فیہا حریر یہ عدن کے باغات میں رہیں گے اس میں داخل ہوں گے وہاں انہیں سونے کے اور موٹیوں کے زیورات پہنا دیے جائیں گے اور وہاں ان کا لباس ریشن کا ہوگا حدیث میں آتا ہے جو مرد اس دنیا میں ریشن پہنتا ہے اسے آخرت میں ریشن نہیں ملے گی یہاں نہیں پہنی چاہیے وہاں پہنی چاہیے جا کے وقالو اور یہ لوگ کیوں کہیں گے الحمدللہ اللذی اذهب عن الحزن ان ربنا لغفور شکور اس اللہ کا شکر ہے اس کی تعریف ہے جس نے ہم سے غم ہمیشہ کے لئے دور کر دیا غم کو دور کر دیا ہمارا پروردگار یقیناً بہت بخشنی والا اور بہت ہی قدردان ہے اللذی احلنا دار المقام من فضل جس نے ہمیں اتنی خوبصورت جگہ پہ ٹھیرنے کی جگہ دے دی یہ اس کا فضل ہے لا يمسنا فیہا نصب یہاں ہمیں کوئی تھکن نہیں ہوتی کوئی مسلپن نہیں ہوتا ولا يمسنا فیہا لغوب اور لا یہاں ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف اور رنج یا پریشانی ہوتی ہے والذین کفروا ولو جنہوں نے کفر کیا لہم نار جہنم یہاں ان کے لئے جہنم کی آگ ہے لا یقضا علیہم موت نہیں آئی